اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر آپ کا منٹور اسمار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پی ایچ وی منٹور ویلکم کرتا ہوں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اپنے چینل پہ تو آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹن ہیں ان کے لیے جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے جنہوں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے تو ٹیسٹ کی تیاری شروع کرانے سے پہلے ایم بی کیٹ یا انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرانے سے شروع سے پہلے میں اچھاتا تھا کہ آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ ہم ایزیلی جو ہے وہ ٹیسٹ پری بیئر کر سکیں تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ کی یو ایچ ایس اور نمس جو یونیورسٹیز ہیں ان کی مارکس ڈسٹریبیشن کیا ہے سبجیکٹ کے لیے آج سے یعنی ویڈ ریسپیکٹو سبجیکٹ وہ کس طرح مارکس کو ڈیوائیڈ کریں گی پھر ٹوٹل مارکس کتنے ہوں گے اور پاسنگ مارکس کتنے ہوں گے ٹوانٹی ٹوانٹی میں انہوں نے ٹوٹل مارکس کا کرائٹیریا چینج کر دی ہے اور ٹوٹل ایم سی گوز کا کرائٹیریا بھی چینج کر دی ہے اس لیے میں جانتا تھا کہ آپ کو ٹیسٹ کی تیاری سے پہلے یہ جاننا سب سے ضروری ہے کہ آپ کے ٹوٹل مارکس کیسے ہوں گے اور پاسنگ مارکس کیسے ہوں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمز یونیورسٹری کے ساتھ ایفلییٹڈ کولجیز کون کون سے ہیں اور ان میں صرف پرائیویٹ کون سے ہیں اور پبلک کون سے ہیں یعنی گورنمنٹ سیکٹر والے کون سے اور پرائیویٹ کون سے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس آگلائنز فار ایم ڈی کیٹ اور ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ اس کے اپٹیویشن تو آپ کو پتہ چلی گئے ہوگی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کولج اپٹیچوڈ ٹیسٹ جو میڈیکل یونیورسٹریز لیتی ہیں اس کے علاوہ واقعی یونیورسٹریز اپنا ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ ایم جیسے کہ نمز وغیرہ تو آج ہم ان سب کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبجیکٹ وائز مارکس ڈیسٹریبیشن فار ایم ڈی نمز یعنی ایم ڈی نمز کا مطلب نیشنل یونیورسٹری آف میڈیکل سائنسز یعنی یہ دونوں یونیورسٹیز اگر اپنا ٹیسٹ کنٹریبوٹ کرواتی ہیں اسے ٹیسٹ کنڈک کرواتی ہیں تو سبجیکٹ وائز مارکس ڈیسٹریبیشن کی کیا ہوگی کس طرح سبجیکٹ وائز انہوں نے مارکس ڈیوائیڈ کی ہیں دونوں نے ڈیفرنٹ مارکس کی ڈیسٹریبیشن رکھی ہے پھر یہ ٹوٹل مارکس اور پاسنگ مارکس کے ان کے ٹوٹل مارکس کیسے ہوں گے اور پاسنگ مارکس آپ کو کتنے چاہیے ہوں گے پھر یہ ایفلیٹیڈ کالجیز ویڈ نمز نمز کے ساتھ ایفلیٹیڈ کالجیز کون کون سے ہیں ان میں سے پبلک کون سے ہیں اور پرائیویٹ کون سے ہیں پبلک میں گورنمنٹ کالجیز کون سے ہوں گے اور پرائیویٹ کون سے ہوں گے جن میں آپ سیل فگرہ پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ وائز ڈیویجن آف مارکس اینڈ ٹوٹل ٹائم فار ایم ڈی کیٹس ٹوٹل ٹائم بھی ساتھ ہے ٹوٹل مارکس بھی ہیں پاسنگ مارکس بھی ہیں یعنی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی بیالوجی ہے یو ایچ ایس کے لیے بیالوجی میں جو آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے وہ ایٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور ایٹی ہی مارکس ہوں گے ایک ایم سی کیوز کا ایک مارک کنڈکٹ ہوگا اس سے پہلے تھا کہ آپ کے پاس ٹوٹل دو سو بیس تقریبا ایم سی کیوز ہوتے تھے اور گیارہ سو مارکس ہوتے تھے لیکن آپ ایسا نہیں ہیں آپ بیالو جی کے ایٹی ایم سی کیوز ہیں تو ایٹی مارکس ہیں اسی طرح کمیسٹری کے وہ سکسٹی ایم سی کیوز دے گا اور اس کے سکسٹی مارکس ہیں پھر فیزکس ہے فیزکس کے فارٹی ایم سی کیوز ہیں اور فارٹی مارکس ہی ہیں اسی طرح انگلیش ہے انگلیش کے ٹونٹی ایم سی کیوز ہیں اور ٹونٹی مارکس ہی ہیں اس طرح ٹوٹل آپ کے ایم سی کیوز بن جاتے ہیں ٹو ہنڈرڈ اس سے پہلے آپ کے ٹوٹل ایم سی کیوز ہوتے تھے ٹو ٹونٹی دو سو بیس اور مارکس ہوتے تھے گیارہ سو لیکن اب ایسا نہیں ہے اب دو سو ہی ایم سی کیوز ہیں اور ٹوٹل مارکس بھی دو سو ہی ہیں اور پاسنگ مارکس کتنے ہیں ون فورٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ آپ کو سیونٹی پرسنٹ مارکس چاہیے ہیں یو ایچ ایس کے لیے پاس ہونے کے لیے تو سیونٹی پرسنٹ مارکس جو اس کے بنتے ہیں وہ کتنے ہیں آپ کے پاس ون فورٹی یہ پاسنگ کرائیڈریہ ہے میرٹ کا کرائیڈریہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا یو ایچ ایس کے لیے میرٹ کا کرائیڈریہ بات میں بنتے ہیں اس کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں میں لنک بھی اس کا دے دوں گا چینل پہ تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کتنی پرسنٹ کس طرح انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا میرٹ کو میرٹ فارمولہ انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی کے لیے کیا بنا ہے تو دیکھ لیں اس دفعہ آپ کے ٹوٹل ایم سی کیوز دو سو ہوں گے اور دو سو ہی مارکس ہوں گے اور پاسنگ مارکس ایک سو چالیس ہوں گے اب یہاں تیاں ٹائم دیوریشن کی طرف تو دیوریشن آف دیوریشن آف دی تیس ویل بی ون فیفٹی منٹس ٹو اینڈ ہاف آرز یعنی ہڑائی گھنٹے ٹائم آپ کا وہی ہڑائی گھنٹے یعنی ون فیفٹی منٹس ہوں گے آپ کے پاس ان تمام ٹو ہنڈڈ ایم سی کیوز کو سولف کرنے کے لیے اور دیور مائٹ بی نو نیگٹیو مارکنگ اور اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوں گی امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ بیالوجی جو ہے اس کے ایم سی کیوز سب سے زیادہ ہوں گے پھر اس سے کم آپ کی کمیسٹری ہوں گے پھر اس سے کم فیزکس کے ہوں گے اور سب سے کام انگلیش کے ہوں گے نیکس چلتے ہیں نمز کی درف نمز انٹی ٹیسٹ پیٹرن کے نمز کا انٹی ٹیسٹ کا پیٹرن کے ہے نیشنل جنیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا اس کا کرائٹیریا چینج ہے یہ بیالوجی میں اس کے آپ کے پاس سیونٹی ایم سی کیوز ہوں گے سیونٹی ایم سی کیوز اور سیونٹی ہی مارکس کمیسٹری کے فارٹی فائیم سی کیوز اور فارٹی فائیگ مارکس فیزکس کے فارٹی فائیم سی کیوز اور فارٹی فائیگ مارکس انگلیش کے ٹونٹی ایم سی کیوز اور ٹونٹی مارکس اس رہا ٹوٹل آپ کے بنیں گے ایم سی کیوز ایک سو اسی ون ٹونٹی اور ٹوٹل مارکس بھی آپ کے ہوں گے ون ٹونٹی اور پاسنگ مارکس آپ کے ہوں گے 120 یعنی اس میں آپ کو 60% جو ہے وہ passing marks چاہیے 70% نہیں یعنی UHS کی pass percentage زیادہ ہے as compared to nums ہے nums میں enter ہونے کے لیے آپ کو 60% کی ضرور دیں UHS میں enter ہونے کے لیے آپ کو 70% کی ضرور دیں تو دیکھ لیں انہوں نے مجھے نمز کا مجھے اچھا لگ رہا کیونکہ انہیں physics chemistry کے equally distribution کی ہے لیکن UHS والوں نے chemistry کے 60 marks رکھے ہیں اور physics کے کم کر دی ہیں 40 تو time duration اس کا بھی سیم ہی ہے ہڑائی گھنٹے time ہے اور اس میں بھی negative marking آپ کے لیے نہیں ہے تو next are colleges affiliated with nums nums کے ساتھ affiliated colleges کونگوں سے ہیں تو سب سے پہلا ہے army medical college راولپنڈی یہ دیکھ لیں یہ public ہے یعنی ان میں صرف ایک یہ college public ہے government sector اب باکہ سب یہ private ہیں یعنی army medical college میں آپ admission لے سکتے ہیں nums میں انٹیٹس کے بعد پھر cmh lahore medical and dental college lahore ہے اس کے علاوہ combined institute of medical sciences ملتان میں ہے cmh medical college کھاریاں تو یہ دیکھ لیں کھاریاں والوں کے لیے بہت بڑی خبری ہے کہ cmh medical college کھاریاں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ nums کے طرح آپ کو mbpsے کروائے گا اس کے علاوہ کوئٹہ institute of medical college پھر واہ medical college واہ گینٹ cmh institute of medical college باولپور کراچی institute of medical college کیمز کراچی بہریہ medical college کراچی hitec institute of medical sciences ٹیکسلا تو یہ تقریباً آپ کے پاس 10 colleges بنتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 یعنی nums میں انٹیٹس کے بعد آپ ان 10 colleges میں admission لے سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ public college میں آپ کا admission ہو easy رہتا ہے fee کم ہوگی آپ کے پاس اور public college اب سے اچھا ہے تو مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ next job جو میری ویڈیو ہوگی mdcad سے related وہ اب آپ کا کوئی paper ہوگا پچھلا 2019 کا 18 کا 17 کا یا 16 کا اب میں وہاں آپ کو paper solve کرواؤں گا اور mdcad کی تیاری شروع کرواؤں گا کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کو completely طور پر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے physics میں marks کتنے ہیں اگر آپ نمز میں admission کروانا چاہتے ہیں تو 45 marks چاہیئے اگر آپ uhs میں کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 40 marks چاہیئے سلیپس جو ہے انگام آپ کو بتاتا ہے جلو سلیپس میں میں ویڈیو نہیں بنا رہا سلیپس کیونکہ فول بکس ہے آپ کی فول بکس first year second year physics فول بکس آپ prepare کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ 40 marks یا 45 حاصل کر سکیں گے merit آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ 91.something تھا last اس دفعہ اسے اوپر ہی ہوگا اس لئے preparation اچھی کرنے بڑے گی next in jala ہم ملتے ہیں جس میں آپ prepare کریں گے mdcat یا anti-test کی تیاری وہ میں آپ کو paper solve کروں گا تو thanks for watching and be happy ہوش رہیے ملتے ہیں next lecture کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ Biz We جame ڈی ڈی موسیقی